ٹام گروز کی نئی آنے والے مووی مشن ایپوسیبل ڈیٹڈ ریکننگ پارٹ ون نے ایکٹر کے لیے ایک ریکارڈ بنا دیئے ایک ریکارڈ قائم کر دیا ہے روٹن ٹومیٹرز کو اوپر روٹن ٹومیٹرز کی ریڈنگ آ چکی ہے موویے کے متعلق اور وہ کافی زیادہ ہائی ہے جس کو دے کر ایکٹر بہت زیادہ خوش ہیں ٹام گروز ہالی ووڈ کے ایکٹرز میں سے ہیں اور یہ مشہور ہیں اپنے سٹنس کے لیے اپنے سٹوری سیلیکشن کے لیے اور اس کے علاوہ اس کی ایکزیکیوشن کے لیے اور ٹام گروز بہت ساری فیموس مووی سے گندر آ چکے ہیں جیسے کہ مشن ایپوسیبل جس کے ساتھ پر آ چکے ہیں ایج ایف ٹومارو جو کوئی ٹائم ٹائملنگ کو مستعمل تھی اور اس کے علاوہ ٹاپ گن میمرک جس کے اندر یہ ایک جیٹ فائٹر ہوتے ہیں ٹام گروز کے مشن اپوسیبل ڈیٹ ریکننگ پارٹ ون نے ہسٹوی کر دیا ایکٹر کے لیے جی ہاں اس کو روٹن ٹوماروز کے طرف سے آرموست 99% کی ریٹنگ ملی ہے مطلب کہ 99% مووی اچھی تھی 99% چیزیں اس کی پوزیٹیو تھیں اگر ہم بات کریں وہ ریٹنگ اب جا کر 97% پر آ چکی ہے جو کہ ایک ٹائم پر 99% تک بھی گئی تھی اگر ہم بات کریں یہ ریکارڈ ٹام گروز کے لیے سب سے پہلے مشن پوسیبل فال آؤٹ کے لیے تھا جس کو آرموست 97% کی ریٹنگ ملی تھی لیکن اس کو 99% کی ریٹنگ ملی ہے حالانکہ یہ مووی کمپلیٹ نہیں ہے اس کا صرف ایک پارٹ آیا ہے لیکن اس ایک پارٹ کو بھی لوگوں نے اتنا زیادہ پسند کیا ہے ٹام گروز اور ڈیریکٹر بھی اینڈنگ کو لے کر تھوڑے پریشان تھے کہ لوگ اس کو بسند کریں گے یا نہیں کریں گے لیکن لوگ اس کو بسند کر رہے ہیں جب ہم بات کریں گے باقی مووی لوگوں کی تھی ریٹنگ ملی ہے ٹام گروز کی ٹاپ ون پر ہمارے پاس ہے مشن پوسیبل ڈیٹ ٹریکننگ پارٹ ون 99% پر اس کے پاس ہمارے پاس آتا ہے مشن پوسیبل فال آؤٹ 97% پر اس کے پاس ہے ٹاپ گن مایورک 96% پر نمبر فور پر ہمارے پاس ہے مشن پوسیبل راغ نیشن 94% پر اس کے پاس ہے مشن پوسیبل گھوش نیشن 93% پر جس کی بزنس 92% پر ہے اور ایج آف ٹومارو 91% پر مینورٹی رپورٹ 90% پر ہے بزنسمن 89% پر اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں نا کھنور آف منی وہ 88% پر ہے یہ تھی کچھ موویز ٹام کروز کی اور ساتھ ان کی کتنی ریٹنگ بھی لیا ان کو اگر ہم بات کریں مشن پوسیبل ڈیٹریکننگ پارٹ یہ تو اس کی ہائی بول بڑھ چکی ہے اور انٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کے آنے والا پارٹ اس سے بھی اچھا ہوگا آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کومیٹس میں ضرور رہے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جی ہاں سبسکرائب کریں